موسیقی 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 جسے کہتے ہیں جس میں پروپر ایسے پیچیس آ جاتے ہیں کہ پٹی کلر جگہ پہ کمپلیٹ بال جو ہیں چلے جاتے ہیں تو اس کو الوپیشیا کہتے ہیں تو کئی بار الگ الگ لینگویجز میں اس کو الگ الگ ورڈس ہیں انگلیش میں اس کو الوپیشیا کہتے ہیں تو آج دونوں ٹوپک پہ ہم بات کریں گے کیونکہ میں نے ٹوینٹی ون ہیئر سے بہت پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ الوپیشیا اور جنرل ہیئر لاؤس کہ کئی پیشنٹس کو آئیروادیک الاغ سے بینیفٹ دیفنیٹلی دیا ہے جی اچھا ڈاک صاحب اس کا کارن کیا رہتا ہے میں نے ایک چیز نوٹس کی جیسے میں نے شروع میں بولا میرے بہت سارے بھائی بہن جو انڈیا سے جب باقی اپنی ہوم کنٹری سے یہاں نیو زیلنڈ میں آئے آتے ہی انہوں نے یہ چیز نوٹس کی گیا آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہے نوٹس تو ہوئی ہے اور یہ ہوتا ہی ہے مطلب نیو زیلنڈ میں ہیئر لاؤس بہت کامن سمجھیا ہے لیکن یہ ابھی سب ہی جگہ پہ ایسا نہیں کہ صرف نیو زیلنڈ میں ہے اس کے کارن جو ہے اگر ایک تو دا پوائنٹ میں کہوں تو ایٹین ریزنس ہو سکتے ہیں تو انہی اٹرا اٹرا ریزنس سے ہی میرے کال سے کہیں نہ کہیں جو کہ آج یہ پروگرام سن رہے ہوں گے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو ہیئر لاؤس ہے یہ اٹرا ریزن میں سے ہی ایک ہو سکتا ہے جتنے میرے top of the head یاد آ رہے ہیں بگر کسی کتاب کو دیکھے میں کوشش کرتی ہوں بتانے کی کہ اس طرح سادران جو ڈائیٹ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر کھانے میں آپ کا آئین ڈیفیشنسی ہے پروٹین ڈیفیشنسی ہے تو اس کی وجہ سے بیٹویل ڈیفیشنسی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہیئر لاؤس ہوتا ہے اگر کھانے میں بہت زیادہ گرم پدارت آ رہے ہیں ٹھیک ہے مرچ مسالے دار سپائسی پھوڑ آ رہا ہے تو وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے اور دوسرا ہے کی ہیٹ ایکسپوزر میں نے کئی پیشنس دیکھے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں ریگلرلی جو پیزا شاپ میں کام کر رہے ہیں یا کسی بیکری میں کام کر رہے ہیں جہاں ہیٹ بہت زیادہ ہے جی تو وہ ہیٹ کی وجہ سے بھی ہیئر لاؤس جو ہے ایکسٹرنالی اگر ایکسس ایکسپوز ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایک ہوگا کئی میڈیسین ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیسین آپ کھا رہے ہو تو جیسے کی آپ کو سب کو پتا ہی ہے کیمو تھرپی ہوتی ہے تو وہ جو ہاتھ میڈیسین ہوتے ہیں بہت ہی سٹروم کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو ایفیٹ جو ہے وہ فالیکلز پہ جاتا ہے اور ہیر لاؤس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کئی پیشنس کو ہیر لاؤس جو ہوتا ہے وہ ہرمونس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ہرمونس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ہرمونس کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے پولیسٹک اووری ہے تھائیرویڈ یشوز ہیں یا کئی پیسٹو سٹیرون کے یا کئی ہرمونس کے پرابلمس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہیر لاؤس جو ہے بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے تو ایک تو ایلوپیشیا جیسا جو پرابلم ہے وہ خاص کر کے اوٹو ایمن ڈیس آرڈر میں آتا ہے تو کسی پیشنس کو کوئی اوٹو ایمن ڈیس آرڈر ہے یا اوٹو ایمن ڈیس آرڈر کی وجہ سے خود کے سیلز ہی خود کے سیلز کے اوپر ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ایلوپیشیا جیسا جو پرابلم ہے وہ آ جاتا ہے تو وہ ایک پرٹیکلر ڈیپرنٹ سیکشن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایلوپیشیا جو ہے یہ ان کو آٹو ایمن ڈیس آرڈر کی وجہ سے ہوا ہے تو اس طرح سے کئی پیشنس کے الگ الگ پرابلم پہلے تو ڈیٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں کہ یہ ہیر لاؤس کس کی وجہ سے ہے تو ڈائر ڈائپ سٹائل سپلیمنٹ سب دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ کیا پیشنس کھا رہے کیا نہیں کھا رہا ہے کئی بار سٹریس سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ جب میں ادھیک ماترہ میں آپ سٹریس تو جیسے آپ نے کہا نیوزیلینڈ میں آتے ہی ہیر لاؤس ہوتا ہے تو سوچو امیگریشن کے بعد کتنے ٹینشن آتے ہیں تو وہ سٹریس وہ سٹریس تو definitely ہیر لاؤس تو کرنا ہے بلتے ہیں نہ کی میں نے بال دوپ میں نہیں سفید کیے ہیں تو یہ جتنا آپ ادھیک ماترہ میں خود کو سٹریس میں ڈالتے ہو یا ہیٹ ایکسپوز کرتے ہو پھر وہ باہر سے ہیٹ ہو یا اندر سے کیمیکل کی ہیٹ ہو بہت امپورٹن یونگ گرلز میں جو ہیر لاؤس دکھائے دیتا ہے اس کا ریزن ہوتا ہے بالوں کو سٹریسنگ کرنا تو جو آئیننگ کرتے ہیں تو اگر وہ ہیٹ ہوا نا تو آپ ڈائیریکٹلی گرمی سے اس کو بالوں کو ایفیکٹ کر رہے ہو تو کیمیکلز کلرنگ تو ہی ہی ریزن لیکن کمبینیشن ہوتا ہے کہ سب چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پرٹیکلر پیشن میں ہیر لاؤس کیوں ہے اور جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ پلان جو ہے ہر پیشن پہ الگ الگ ہوتا ہے تو آجر ویدک ویدی میں آم طور پہ جو ریمیڈیز ہیں وہ کیا ریکمینڈیشن ہے آپ کی جب میں سپیشلی میں جب آئیر ویدی کنسلٹیشن جتنے بھی پیشن سے میرا ہیر لاؤس کا کنسلٹیشن کیا ہوگا تو آج تو یہ سیشن میں جتنی انفرمیشن پوری میں دینے کی کوشش کرتی ہوں جب آپ آئیر ویدی ریمیڈیز لیتے ہو تو صرف لوکل اپلیکیشن نے جتنے بھی آپ نے بڑے دوائیاں دیتے mostly لوکل دیتے ہیں اور میرا جو آئیر ویدی پروگرام ہوتا ہے وہ لوکل and انٹرنل دونوں کمبینیشن ہے کیونکہ میرا ہمیشہ کہنا ہے کہ جیسے آپ یہاں کچھ لگاؤگے تو بال اگ یہ تو آپ مانی نہیں سکتے لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ہم نے وہاں سے مگوال لیا آن لائن تو اس کے بعد فیدہ نہیں ہوا پیسہ بہت خرچہ آگیا تو وہ stop کرنا چاہیے ہمیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ لوکل پروگرام نہیں لگانے چاہیے لوکل and internal کیونکہ hair follicle کا stimulation جو کرنا پڑتا ہے جس سے follicle میں stimulation آئے لیکن root problem جو ہوتا ہے یا hormonal imbalance یا protein deficiency iron deficiency B12 deficiency یا کئی patients میں گرمی جس آئیروید جو treatment hair loss کی بال پکنے کی جو ہوتی ہے وہ پتا کے اوپر ہوتی ہے تو ہم جب آئیرودic treatment کرتے ہیں تو پت کو reduce کرنے کی treatment کرتے تو internally بھی کچھ ایسے sharp astringent strong چیزیں کچھ لگاؤ تو بال stimulate ہوں گے یا that's what he said کمال ہوگی نہیں لیکن hair follicle stimulation چیزیں ہوتی ہے لیکن ریکھ سمجھ کری ہوں کہ hair loss کی treatment کرتے ہیں تو پت balance اندرونی طور پر ہوتا ہے deficiencies اندرونی طور پر balance ہوتی ہے تب جا کے بال جو ہے بال آنے کی جو پروکریا ہے وہ تو natural ہے problem کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بال زیادہ جھڑ رہے ہے تو hair loss ہو رہا ہے تو volume کم ہو رہا ہے volume رہا ہے تو scalp دکھ رہا ہے ball دکھ رہا ہے تو ہمیں پہلے تو hair loss کو روکنا ہے اس کے بعد hair growth آنے کے لیے جتنے body کے اندر اگر iron چاہیے b12 چاہیے proteins چاہیے گرمی کم کرنی ہے شریر کے اندر digestion اچھا کرنا ہے improve کرنا ہے تو blood پیت پیسیفائی کرنا ہے تو بال اپنے آپ جلدی سے grow ہوئے گے تو اس طریقے سے ایروا جب کو بیلنس کرتا ہے یہاں blood circulation اچھا کرتا ہے جب بی گو پور لیور very گو پور ڈائیزیشن سو ایروا دیکھ میڈیسین جب بھی آپ کوئی بھی پیت پیسی پیائنگ والے ہرپ جیسی سب کو پتا ہی حاملہ برونگ راج برامی یہ سب ہرپ جو 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 پور لیور جی 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 ایروا سو ایو ہائیلی ریکمین کی وینیور آپ کو اگر ہیر لاز کا پروبلیم ہے تو انسیڈ اپ ویک سو پور آف دیفینیٹلی ٹی سمتھنگ جیسی میوٹریشنل پور دیر ایکزیکلی ایکزیکلی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سبھی جو جڑی بوٹیاں بتا رہی ہیں ان کے اوپر تو پیسہ بہت خرچہ ہوتا ہے ڈاکٹر پریہ پنجابی تو سپینڈ کر سکتی ہم لوگ کان سے سپینڈ کریں گے یہ دیکھئے دیکھو کئی دوائیاں جو ہوتی ہے دیفینیٹلی ایکسپینسیو ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے 25-30 years کا ریسرچ ہوتا ہے تو ہم وہ کمبینیشن جو ہے کریٹ کرتے اور پھر وہ جیسے ڈیفینیٹلی پانچ ہزار والے پیکش تو نہیں ہے ہمارے تو میں نے دیکھا کپی کلینک جو ہے let me tell you one thing very clearly آذر ایسا نہیں ہے لیکن ایسے کوئی life threatening side effects میں 1982 سے آئیرویدک فیلڈ میں ہوں تو it's almost 40 years ہو گیا 40 years میں ہزاروں patients کو benefit دیئے ہے آئیرویدک remedies سے لیکن ایسا کوئی life threatening کبھی بھی side effect نہیں دیکھا اور ہر medicine بھلے وہ میرے کام کا ہو نہ ہو میرے سامنے رکھو گے میں پانی کے ساتھ پی لوں گی بعد میں پتا چلے گا کہ یہ عملہ ہے کہ بھنگ راج اچھا ان جنرل اپنی جو lifestyle ہے اس میں changes لانی پڑے گی جو آپ بتا رہے ہیں تو سرل بھاشا میں جو میرے جیسا عام آدمی جو عام اپنے فوڈ میں کوئی slightly change کر لے تاکہ یہ چیزیں improve ہو سکیں وہ ضرور بتائیے simply جو کھانے پینے کا پدار تھا جس کی تاثیر cooling ہو وہ بالوں کے لئے definitely فائدہ کرے گی پھر آملہ بھرنگ راج بھرامی یہ تین تو بہت common herbs ہوئے لیکن آپ کیچن میں کتنی ساری چیزیں ہیں سمپلی آپ اگر کوکوناٹ کا جیسے آپ نے دیکھو ساؤت انڈین لوگ جتنے بھی آپ دیکھو گے جن کے پاس کوکوناٹ ہی ہر چیز میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جب ساؤت انڈین لوگوں کے بال دیکھنا کتنے اچھے ہوتے کالے گڑے لمبے تو کوکوناٹ جیسے چیزیں ہوتے ہیں which is very cooling نا yes simple example دیا میں نے جب اگر آپ hair loss ہو رہا ہے تو پہلے ironing straightening coloring chemical کون سے product لگا رہے ہو جو کے اندر chemicals نہیں ہو چاہیے natural ہو چاہیے اس کے جو ingredients کی list ہے اس کو دیکھو کہ وہ cooling ہے کی نہیں ہے آج کل گوگل کا جمانہ ہے ہر چیز آپ گوگل پہ ڈال کے دیکھ سکتے ہو بلکل صحیح ہم چاہے بات hair loss کی کر رہے ہیں آپ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا بھر میں یہ ایک phenomenon ہے ضروری نہیں کہ نیوز لینڈ میں آنے کے بعد ہی ہم ہم لوگ انڈیا میں اچھے تھے یہاں آئے جیسے ہی آئے تو بال جھڑنے شروع ہو گئے اور کونسی چیزیں ہیں جیسے ہم لوگ بہت زبردست chemicals والے shampoo ہمارے جو بھائی بہن وہ use کرنے لگتے ہیں ان کو لگتا کہ نہیں یار ایسے quick shower لیا شیمپو لگایا اور نکل گئے پروٹین سبھی پلسس میں سبھی ڈالوں میں ہیں تو ڈالے تو کھائی سکتے ہیں پانیر کا استعمال رکھ سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے سپراؤٹس کو کھانے میں زیادہ رکھو میں آپ کھانے میں چیزیں بتاتی ہوں جو بالوں کے لئے بہت اچھی ہے الفا سپراؤٹس کیارٹس Bertrand بہت ہبت میں suite ڌال ڈال 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 موسیقی